السلام علیکم میں محمد سوہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سوہیل رضا ویلوگ امید کرتا ہوں جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے اسٹین گیزر کے حوالے سے کہ اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں تو ہم یہ ایک اورینٹ کا اسٹین گیزر لے کر آئیں یہ چھ لٹر پانی اس میں مقدار ہے یعنی کہ اس کی وان یئر وارنٹی میں ملا ہے تو آئیے بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور کیا فائدے ہوتے ہیں اکثر لوگوں کی چھوٹی فیملیاں بھی ہوتی ہیں اور بڑی فیملیاں میں ہوتی ہیں تو بڑی فیملیاں والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں گیزر لگواتے ہیں جو نارملی گیزر آتا ہے اور جو چھوٹی فیملی کے لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر اور بیشتر اپنے گھروں میں ایکسٹینڈ گزر وغیرہ لگا لیتے ہیں جس سے ہمیں ہر وقت گرم پانی بھی مل جاتا ہے اور ہم سردیوں میں گرم پانی کا مزہ لے سکتے ہیں اب سردی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے کہ نہانے میں ہاتھ مدھونے میں بچوں کو پشاوشاپ کروانے میں بہت پرابلم ہوتی ہیں تھنڈے پانی سے اور ابھی یہ کراچی کا تو موسم پھر بھی الحمدللہ کافی بہتر رہتا ہے جیسے کہ پنجاب سائیڈ پہ آپ چلے جائیں یا مری اسلامباد کوئٹا وہاں پر تو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو پانی کو دیکھ کے ہی بہت سے لوگوں کو تھنڈ چڑھ جاتی ہے پانی سے نانا اور پانی کو استعمال کرنا تو بہت دور کی بات ہے تو ہم سردیوں میں گرم پانی کا مزہ لیتے رہتے ہیں اور اس کو جو ہے نہ بہت آسانی مارکٹ سے مل جاتا ہے بارہ پندرہ زار تیرہ زار مختلف برانڈ کے پیسز موجود ہیں مارکٹ میں جو بہت آسانی ہمیں مل جاتے ہیں اور ہم اس سے اپنے گھر میں فٹ کر کے اور گرم پانی وغیر استعمال اس سے کر سکتے ہیں بعض اوقات گرم پانی سے نہانے میں مدد مل جاتی ہے اور ہم سردیوں میں پریشان نہ ہوں یہ تو اس کے بہت سارے فائدے ہو گئے اور اس کا اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوتا ہے گیس کا نورمالی معمولی جو ہے کہ گھر کی گیس لیتا ہے یعنی کہ ابھی میں نے کافی سارے فٹ بھی کرے ہیں لوگوں کے گھروں میں اور ان سے معلومات بھی کی پوچھا بھی بتایا بھی انہوں نے کہ بھائی اس سے اگر ہم اس کو پوری سردیوں میں یعنی کہ پورا ایک مہینہ بھی اگر یوز کرتے ہیں تو گیس کے بل پہ دو تین سو روے کا فرق پڑتا ہے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے جب بھی ہم اس کو آن کرتے ہیں ہمیں جو انہیں گرم پانی مل جاتا ہے اس کے اندر جو ہے کہ مختلف سیٹنگز وغیرہ یہاں پہ یہ ونٹر کا بھی لکھا ہوا ہے اور سمر کا بھی لکھا ہوا ہے ونٹر جو ہے کہ آپ ونٹر پہ کر لیں سمر پہ کرنا چاہے سمر پہ کر لیں یہاں سے جو ہے کہ ہمیں مل جاتا ہے فائر کنٹرول جو اس کے اندر آگ چلتی ہے یعنی کہ اور یہاں پر مل جاتا ہے ہمیں وائٹر کنٹرول وائٹر یعنی کہ کم تیز گرم تھنڈا جتنا ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس حساب سے ہم بہت آسانی اس کو سائٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں اب یہ تو اس کے کافی سارے فائدے ہو گئے اب اس کے کچھ نقصانات پہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے نقصان کیا ہیں اور یہ اگر ہم لگائیں تو اس کو کس طرح فٹ کریں تاکہ اس سے نقصان نہ ہو ہمیں اور فائدہ ہی فائدہ حاصل ہو اس کو اکثر اور بیشتر ہم جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ واش روم کے اندر لگا دیتے ہیں وصل خانے وغیرہ کے اندر ہم اس کو فٹ کرتے ہیں جبکہ اس پہ ایک سائیڈ پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے بقاعدہ جو اس کے اندر وارنٹی کارڈ آتا ہے ان کے ساتھ اس کی ایک کتابچہ آتا ہے اس کا جو کہ مینویل بک ہوتی ہے اس پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو کھلی ہوادار جگہ میں لگائیں لیکن ہم کچھ پلمبر حضرات ایسی غلطی کر جاتے ہیں کچھ سائبان کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ اندر ہی چاہیے تو اس کے بہت سارے نقصانات آتے ہیں اب جب یہ واش روم کے اندر لگا ہوتا ہے یا باہر تو اس کے اندر سے کاربن مونو اکسائیڈ کی ایک بڑی تعداد بڑی مقتار خارج ہوتی ہے لیکن واش روم میں روشندان وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے مصل خانے میں کاربن مونو اکسائیڈ جمع ہو جاتی ہے اور وہاں پہ جو اکسیجن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کاربن مونو اکسائیڈ ایک خاموش قاتل ہے کاربن مونو اکسائیڈ بے رنگ و بے بو ہوتی ہے اس کی کوئی سمیل نہیں ہوتی کوئی خوشبو نہیں ہوتی اس کے کوئی کلر نہیں ہوتا یہ اگر ہم گوگل پہ جا کے بھی جو ایک ایک سرچ کرنا چاہیں اس کے مطالق پڑھنا چاہیں تو وہاں پہ ہمیں بہت بڑی تعداد میں انفارمیشن ہمیں مل جاتی ہے آسانی سے کاربن مونو اکسائیڈ کے مطالق کہا جاتا ہے کہ یہ ایک خاموش قاتل ہے کاربن مونو اکسائیڈ بے رنگ و بے بو بھی ہوتی ہے اس کا کوئی ذائقہ بھی نہیں ہوتا اسی وجہ سے ہم اسے جانچ بھی نہیں سکتے پہچان نہیں سکتے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آخر ایسا کچھ ہو رہا ہے کچھ فیلنگز مطلب بلکل بھی نہیں آتی اور یہ اس کو نہ پہچاننے کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے اور یہ انسان کے خون میں شامل ہو جاتی ہے اور آکسیجن کی جو ترسیل ہوتی ہے آکسیجن کی جو معاملات ہوتے ہیں یہ اسے روک دیتی ہے جس کی وجہ سے دماغ اور جسم کام کرنا چھوڑ جاتا ہے اور بعض اوقات لوگوں کا سننے میں آئے کہ ان کی موت بھی ہو جاتی ہے تو اس سے بچہ کیسے جائے یہ اس کے سارے نقصان آتے ہیں جہاں فائدے ہیں کسی بھی چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک فائدہ ہوتا ہے دوسرا نقصان کی طرف جاتا ہے تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کبھی بھی اسٹینڈ گیزر جب اپنے گھر میں انسٹال کروائیں اس کو ہوادار جگہ پہ فٹ کروائیں اس کی فٹنگ وغیرہ جو وہ ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ کوئی روشندان وغیرہ ہو فٹنگ کا معاملہ جو بھی کروائیں جس سے بھی کروائیں اس کو لازمی لازمی واش روم سے یا تو باہر لگا دیں اگر واش روم کے اندر آپ نے لگانا ہی ہے تو اس کے اندر ایگز آف فین لازمی ہونا چاہیے ایگز آف فون سے ہی فین سے ہی ہوتا ہے کہ اس کی جو بھی کاربن منو اکسائیڈ اس کے اندر جو پیدا ہوتی ہے وہ بہت سانی نکل جاتی ہے اب ہمارے ہوتا کیا ہے کہ اکثر بہشتر لوگ سردیوں میں سردیوں میں آنے کی وجہ بات جو ہے روشندان کو بند کر دیتے کہ بھائی ہوا آ رہی ہے اور ہمیں جو ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے نانے میں پریشانی ہوتی ہے تو کرنا یہ چاہیے کہ جب بھی آپ اس کو فٹ کروائیں اس ٹھنڈ گیزر کو اس کو آپ واش روم کے باہر فٹ کروائیں اگر آپ کو واش روم کے باہر جگہ نہیں ہے واش روم کے اندر ہی آپ نے فٹ کروانا ہے تو روشندان نکلوا گئے اور اس کے جو نقصانات ہیں اس سے بچا جا سکے اور سردیاں خیرافیت سے گزاری جا سکے تو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اور یہ گفتگو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک شیئر کر دیں اور آنے والے جو نئے لوگ ہیں وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی خر نوٹیفیکشن آپ تک بروقت آسکے دعا میں رکھئے گا آپ کا پیارے بھائی سحیل اللہ حافظ